ایک فون نے کھولی ایسے راج پرساسن کے اڑے ہوس ووڈس اپ گروپ کے مادیم سے پولیس آرٹیو اور خنن ویواغ کی گاڑیوں کی لوکیشن کی جا رہی ساجہ لوکیشن کے نام پر اوورلوڈ وہاں چالکوں سے ووڈس اپ گروپ سنچالن کرنے والے لیتے تھے منتھلی پولیس نے کیا معاملہ درد تین لوگوں کو کیا گرفتہ آرٹیو ویواغ نارنول ویخنن ویواغ کی سوچنا دینے والے گھروں کا پردہ فاس نارنول پولیس نے ووڈس اپ گروپ بنا کر ویواغ کی سوچنا دینے والے تین آروپیوں کو کیا کابو آرٹیو ویواغ نارنول کے ہاتھ لگا ایک فون فون نے کھول دی ایسے راج کی سننے والا بھی دنگ رہ جائے آرٹیو ویواغ نارنول لگاتار اوورلوڈ پر سکنجا کستا جا رہا ہے وہیں کچھ روج پور ایک یو وقت آرٹیو ویواغ کے کرمتاریوں سے گاڑی کے رکوائے جانے پر سوال کیا تو ویواغ کے ساتھ موجود پولیس کرمی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ موقع دیکھ فرار ہو گیا لیکن جاتے جاتے اپنا فون وہیں چھوڑ گیا اس فون نے پرساسن کی ناک کے نیچے کس طرح سے اوورلوڈ وہانوں کی پاسنگ کو لے کر کس طرح سے گاڑیوں کو ادھکاریوں کی لوکیشن دے کر گاڑیوں کو کس طرح سے جلے سے بھار بھیجتے ہیں اور کس طرح اوورلوڈنگ کو پاس کرنے وہ ادھکاریوں کی لوکیشن دینے کے نام پر کالی کمائی کا کھیل چل رہا ہے وہ راج اس فون سے نکل کر سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دی کی ووڈس اپ گروپ کے مادیم سے ٹرکوں کے چال کو اے وم ان کے آقاو کو ادھکاریوں کی لوکیشن کس پر کار دی جاتی ہے وہ ریکوڈنگ بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن وائرل اوڈیو کی پسٹی ہم نہیں کرتے ہیں راو تولہ چوک کانی گئی چھے راو تولہ چوک کانی تولہ رام چوک پر پوچگی بھائی رام کشن تولہ رام چوک دنی رام اوپس پرو آگو نہ بتایا دیکھا کریا اپ ڈیٹ دنی رام کڑ گا بڑی گو راہ لال جنجی تولہ رام چوک پر پوچگی چوٹڑا گوٹل پار کر دی یور بتاو کئی دی روگی پار دی دنی رام کڑ گوٹل پار کر دی اوڈیو سننے کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اوورلوڈنگ کو جلے سے پاس کروانے کے نام پر کس طرح سے سرکار کے راجشب کو نقصان پہ جا رہا ہے سب انسپیکٹر منوج کمار نے بتایا کہ آرٹیو بھاگ دوارہ انہیں سکایت دی گئی تھی جس کے آدھات پر موبائل کی جارچ کر ووٹس اپ گروپ چلا کر بھواگ کے ادھیکاریوں کی لوگ سندینے والے گروپ کا پردہ فاس کرتے ہوئے پولیس نے تین آروپیہ کو گرفتار کیا ہے پولیس آگامی کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے دہرحال اس پورے معاملے کو لے کر آرٹیو بھاگ کے کرمچاری دوارہ سہر تھانہ میں سکایت درج کروا دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سکایت درج ہونے کے بعد پولیس اس پر کوئی کاروائی کرتی ہے یا ہی یوں ہی کالی کمائی کا کھیل جاری رہے گا یہ میں اور میں اپنے ٹیم کے ساتھ آورلوڈ بھانوں کی سنہانا چوب پر چیکنگ کر رہا تھا کہ چیکنگ کے دوران ہم نے دو آورلوڈ گاڑیاں پکڑی جن کو ہم واپس پارکنگ کے لیے لے جا رہے تھے کہ اتنے کے اندر ایک شخص آیا اور آگے آ کر یہ کہنے لگیا کہ آپ ان گاڑیوں کو کیسے لے جا رہے ہو کون ہو آپ کس لیے دیکھے جا رہے ہو اتنی کہنے لگیا تو گاڑی کے اندر پولیس میں گردی ملازمان کو دیکھ کر کے وہ اچانک ہڑھڑا کر بھاگ لیا اور بھاگتے سمیں اس کا ایک موبائی گر گیا جو اس سمان میں میں نے ایک کمپلینٹ شیٹی تھانے میں دی ہے اور موبائیل بھی دے دیا ہے اس موبائیل میں کچھ واتس اپ گر بنے ہوئے ہیں جس میں وہ ہماری گاڑیوں کی سرکاری گاڑیوں کی لوکیشن دے رہا ہے جس سے آورلوڈ گاڑیاں نکل رہی ہیں جس سے سرکارت کے راجساو کے آنی ہو رہی ہے اور ہماری ڈوٹی میں بھاکت پوچھ رہی ہے اس سمان میں کمپلینٹ دے دی ہے اپی آرلوڈ ہو گئی ہے اور سیٹی تھانا اس کی روطری انویسٹی کر رہا ہے دیکھئے جنان سات نو دو جار بائس کو ہم کولیس بھاگ کولیس بھاگ آرٹی بھاگ مائنی بھاگ چیکنگ کر رہے تھے کچھ جو دمپرس وگرہ آرلوڈ وگرہ یا کوئی ہی پاس جو ہر بیداؤڈ چل رہے ہیں اس سوچنا پر ہم اس کی مانت ہو بائی پاس پر پہنچے جو چیکنگ کرنے کی دوران ہمیں آرٹی بھاگ 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 سوچنا ملے کی ایک بیک تیتو ہے پکڑا ہے جی اور پکڑنے کے بعد اس کے موبائل بھاگرہ چیک کی گئے ہیں چیک کرنے کے بعد پتہ لگا کہ اس کے دورانا جو وٹسپ جو گروپ بنائے ہوا ہے تو وٹسپ گروپ کے لارے انفرمیشن دیتے رہتے ہیں کہ یہ گاڑی کہاں چلے گی آرٹی بھاگ کہاں مائنگ بھاگ کہاں تو اس کو موائل اس کو خبجے ملیا ہے اور مقدمہ نمبر پانسو آئیس آمنیسٹے قلاب ترچ کیا ہے اور ابھی اس سممندھ میں دین ورکتی گرفتار ہو چکے ہیں اور آبی آگے آگے انفرمیشن اس کے لئے جا رہی ہے نکشن تو بلکل ہوتا ہے کیونکہ جب انفرمیشن دے رہے ہیں تو جو مائننگ بھاگ ہے اس کی انفرمیشن ان کے پاس پہلے پون جاتی ہے جس کے کارڈ سے جو ایسا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بکڑنے سکتے ہیں تو اس لئے بلکل اس کے نکشن تو بلکل ہوتا ہی ہے